اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر خود سر کی نیکس اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے ریدہ جس کے والدہ کے انتقال ہو چکا ہے مگر ایسے میں دائم کو کچھ خبر نہیں وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا اور اوپر سے شوہر بھی تانہ دے کر وہاں سے چلا گیا یہ تو واپس بلائے تو تب مو اٹھا کر آتا ہے جبکہ دوسر جانے بھی اس شازمہ کی چلاکیاں اور اس کی حرکتیں تو جھنکی تو ہیں بلکہ اس میں تو اضافہ ہو چکا ہے اور ایسے میں زشان کی والدہ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط کیونکہ اپ کے باہر انہیں صرف امرین ہی غلط نظر آتی ہے ایک بیٹا باہر ہے اور دوسرا بیٹا کھانا اپنے کمرے میں ہی کھا لیتا ہے تب ہی تو وہ اداس ہو کر کہتی ہیں ایک ماں کے کتنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹوں کے شادیاں ہو اور گھر آباد ہو جائے خوشی آئیں پر میرا گھر تو ویران ہو کر رہ گیا پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے امرین کی والدہ اور بھائی یہاں پر آتے ہیں مگر امرین سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے آفان کو کچھ بھی نہ بتایا اب جب معاملہ بہت زیادہ بھی گھر جائے گا تب اس تک خبر جائے گی اور وہ بھی غلط تب ہی وہ بھی امرین کی باتوں پر یقین نہیں کر پائے گا اب جب امرین کی والدہ اور بھائی یہاں پر آتے ہیں تو شازمہ جان بوچھ کر تیلی لگاتی ہے بھاوی آپ کی وجہ سے اس گھر میں قید ہو گئی ہیں اسی وقت زور سے کہہ دیتا ہے انف تو یہ شازمہ تو بیچاری بننے لگی معصوم بننے لگی خالہ جان دیکھ رہی ہے بھاوی کے بھائی مجھ سے بتمیزی کر رہی ہیں یہ سب دیکھا تو انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے امرین کے بھائی کوئی ڈانٹی ہیں امرین کا معاملہ تو تھاس ہوتا مگر اب اس کے بلا وجہ مائیکہ کو بھی گھسید لیا گیا ہے اور وہ بھی شازمہ کی وجہ سے تاکہ بات اور بگڑ جائے اتنی بگڑ جائے کہ زیشان بن سب سے بزن ہو جائیں اور آفان بھی یوں امرین تو بلکل اکیلی پڑ جاتے ہیں اس کا کوئی یقین نہیں کرتا سب ہی اسی کوئی برا بھلا کہتے ہیں پہلے تو اسی سسرال کا ہی سہرہ تھا مگر اب سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا مگر یہ شازمہ اپنے تاروں سے باز نہیں آتی جا کر اس کے کمرے میں اسے دو ٹوک سنا آتی ہیں میری طرف سازش کریں گی تو اپنی طرف بات آ جائے گی میرا تو کچھ بگڑ گا نہیں اور نہ ہی آپ بگاڑ سکتی ہیں اب یوں ہی شازمہ امرین کی بے بسی کا مزاق بناتے ہوئی یہاں سے چلی گئی امرین کو غصہ آتا ہے وہ چیزوں پہ ہی نکالتی ہے اب یہ شازمہ یہاں تو فساد مچائی رہی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن کی خوشوں کو بھی کھاتی ہے اپنی دوست سے معلوم جو ہو گیا کہ اوبیت سے پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی تو بس پھر اب تو اسے بہانہ مل جاتا ہے موقع مل گیا نازیہ کا گھر برباد کرنے کے لیے اوبیت کی بہن نائلہ کو کال کر کے کہہ لیتی ہیں آپ لوگوں نے اوبیت کی منگنی پہلے کہیں اور کی تھی پھر وہاں سے بگاڑ کر آپ لوگوں نے میری بہن کی زندگی برباد کی آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا آپ اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے چھپا لیں گے اور ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا اب یہ سب سن کر تو نائلہ کی برداشت کی حد بھی ختم ہو جاتی ہیں یقین دلا دل آ کے تھک گئے غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی آپ کی بیٹی سے کروائی اور وہاں پہ یہ نازیہ الگ سے پریشان ہوتی ہیں اب شازمہ کی اسی بے بنیاد کی دیو بھی پریشانی تو اس کی والدہ کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے حالانکہ معلوم تے شازمہ کو بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں مگر آخر اس نے معاملہ بگاڑ دیا نا نازیہ کی کول اٹینڈ نہیں کرتا اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا اور آخر اسے اب کیا ہی دیتا ہے جس رشتے میں بھروسہ نہ ہو وہ رشتہ کھوکلا ہوتا ہے اور مجھے اس رشتے میں کوئی فیوچر میں سے نہیں آ رہا یہ سن کر نازیہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا یہ معلوم نہیں کہ شازمہ نے پھر سے اپنے گردود دکھائے ہیں یہ تو والدین کو خود چاہیے تھا کہ جو شازمہ نے پہلے حرکت کی تھی وہ ان سب کے سامنے شازمہ سے معافی منگواتے تاکہ یہ شازمہ پھر سے انہیں کوئی بات نہ کر دے یا یہ لوگ بھی شازمہ کی کئی بات کا یقین نہ کریں اب جب معاملہ بگڑ گیا تو یہ بگڑے گا نہیں بلکہ نازیہ پوری کوشش کرے گی کہ اسے سنبھال لوں کیونکہ نگاہ کے بعد انتظار تو ڈاکومنٹس کے بننے کا تھا اور ہوپس و ویورز نازیہ کے معاملے میں شازمہ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی وہ بیت وقتی صحیح غصہ لیکن وہ اپنا غصہ ختم کری دے گا اور نازی بھی اس کی یہ بدگمانی ختم کر دے گی اور پھر ویورز اس کے بعد آپ دیکھیں گے آنے والی اقساد میں یہی شازمہ ہوگی جو امرین سے اس کا ہونے والا بچہ بچھن لے گی اپنا شیطانی دماغ لڑا کر اسے نقصان پہنچا دے گی وہ جب جلدی جلدی میں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے آئے گی تب ہی اس کے دونوں پیر پھیس لیں گے اور اس کے بچے کو ہی نقصان پہنچے گا ہو سکتا ہے تب آپان یہاں پر آئے اور اسے معاملے کی خبر بھی ہو کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے مگر تب تک یہ شازمہ بہت کچھ بگاڑ چکی ہوگی